ملک کی ترقی میں کیا ہے آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں اس لیے کہ جس قوم کو اپنے بدرگوں کی تاریخ سے ناواقفیت ہوتی ہے اور وہ اپنے پوروجوں کی تاریخ اور قربانیوں سے نا آشنا ہوتی ہے وہ قوم اپنے مستقبل کے لیے اپنے صحیح رخ کو کبھی اختیار نہیں کر باتی آپ کو سمجھنا چاہیے کہ بدرگوں نے دیا کیا ہے میں کہتا ہوں کہ ملک آزاد ہوا لیکن ملک آزادی کے ساتھ تقسیم بھی ہو گیا آزادی جیسے جیسے جمعیت علماء ہند کے عقابر کو نظر آتی تھی کہ ملک آزادی کی طرف چل رہا ہے مفتی کفایت اللہ صاحب مولانا مجنی مولانا ابو کلام آزاد مولانا حفظ الرحمان سوہاروی برابر مہاتمہ گاندی سے موٹی لال نیرو سے جوائر لال نیرو سے برابر یہ وعدہ لیتے چلتے تھے کہ ہمیں بتاؤ کہ ملک آزاد ہوگا تو ملک کا دستور کیا بنے گا یا ملک ہندو راسٹر بنے گا یا ملک کا دستور سیکلر دستور بنے گا اور تجاویز موجود ہیں سن چھانیس کا کانگریس کا بلٹن موجود ہیں ہمارے پاس کانگریس کے جواب موجود ہیں آج بھی موجود ہیں جن میں کانگریس کمیٹی اس کی ورکنگ کمیٹیاں اس کے عام اجراس برابر ہمارے خطوط کا جواب دیتے ہیں اور یہ وعدہ کرتے چلتے ہیں کہ ملک آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکلر دستور ہوگا اب ملک آزاد ہوا بدقسمتی سے آزادی کے بعد ملک تقسیم ہو گیا اور ایک جماعت نے اسلام کے نام کے اوپر ملک کے تقسیم کرنے کا مطالبہ کیا ہمارے اقابل نے اس کی مخالبت کی ان کے گلے میں جوتوں کا ہار ڈالا گیا ان کی ٹوپیوں کو اچھالا گیا ان کی پگڑیوں کو پانال کیا گیا مگر انہوں نے اپنی قوم اور اپنے ملک کے لیے جس نظریے کو حق سمجھا تھا ہر چیز کو برداشت لیا مگر ایک بال برابر ان کے پیر میں جنگش نہیں آئی یہاں تک کہ ملک تقسیم ہوا یہ ملک تو اللہ کا ملک ہے زمین اور آسمان وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے ملک کی تقسیم کے بعد ہندوستان میں ایک آواز اٹھی میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں اگر نام لوں گا تو لوگوں کو تکلیف پہنچے گی مولانا ابوالکرام آزاد نے انڈیا ونس پریڈیم کے اندر نام لے کر بتایا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ملک اسلام کے نام کے اوپر تقسیم ہو گیا اب ہمارے ملک کا دستور سیکولر دستور نہیں بلکہ مذہبی دستور ہوگا اور یہ ملک ہندوستان ہندو اسٹیٹ بنے گا سیکولر اسٹیٹ نہیں بنے گا بڑی قدعور شخصیت تھی ملک کی ان کے ساتھ ایک نظریاتی جماعت تھی لیکن جمعیت علماء ہند تنہا ایک پتھر تھا جو درمیان میں کھڑا ہوا اور ہمارے اکابر تنہا تھے اس وقت جماعتیں کہاں تھی آج تو آدمی اپنی جیب میں جماعت لیے پھرتا ہے صبح کو جماعتیں بنتی ہیں شام کو ٹوٹتی ہیں اس زمانے میں ملک کے اندر کوئی مسلم آئیسی تنظیم نہیں تھی جس کے پاس ڈیڑھ سو سال کی قربانیوں بھری تاریخ ہو علماء کی جماعت تھی اٹھارہ سو تین میں شاہ عبدالعزیز صاحب محدثِ دیلوی نے جس دن انگریز نے ایسٹ انڈیا کمپنی نے اعلان کیا تھا کہ آج ملک خدا کا ہے خلق خدا کی ہے حکومت اور ملک بادشاہ سلامت کا ہے لیکن آج سے ملک کے اندر حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا ہے اس دن شاہ عبدالعزیز صاحب محدثِ دیلوی نے اعلان کیا تھا کہ آج ہمارا ملک غلام ہو گیا اس کی آزادی کے لیے جہاد کرنا ہر مسلمان کا فرد ہے یہ پہلی آواز تھی ملک کی آزادی کے لیے لوگ نہیں جانتے اور پھر یہ آزادی کے آواز کے اندر جان پیدا ہوتی رہی ان کے شاگرد ان کے خانوادے کے لوگوں نے اس کو آگے بڑھایا شاہ اسماعین شہید سید احمد شہید رحمت اللہ علیہمہ کو پیدا کیا مولانا نے جو بات کہی تھی اس کی بڑی قیمت چکائی مولانا کو زہر دیا گیا مولانا کے جسم میں سفید داغ پڑ گئے مولانا کی جائدہ کو قرق کر دیا گیا ان کے مدرسے کو دفن کر دیا گیا یہ تمام کچھ ہوا لیکن وہ مرد مومن تھا سب کچھ اس نے برداشت کیا لیکن اس کے پیر میں جنبش نہیں آئی وہ چلے گئے دنیا سے اٹھالہ سو چوبیس میں اور ان دو ان کے پیدا کیے ہوئے لوگوں نے اٹھایا اس کردار کو اور یہاں تک کہ سن اکتیس کے اندر وہ بھی بالا کوٹ کے میدان میں شہید ہو گئے ہندوستان کی آزادی کی تاریخ میں دنیا نہیں جانتی ارباب سیاست بھی نہیں جانتے سب سے پہلا جہاد آزادی سن اٹھالہ سو اکتیس کا جہاد آزادی ہے لیکن جن لوگوں کے سینے کے اندر اپنے ملک کی آزادی کی آگ تھی وہ خاموش نہیں بیٹھے انہوں نے ٹھیک چھبیس ستائیس سال کے بعد پھر دینی میں میرٹ میں سہارانپور میں سنبل میں مراد آباد میں پنجاب میں پھر آزادی کی آگ جلائی مراد آباد میں نواب مجیو ہاتھوں پکڑوا کر کے اور انگریز نے گھوڑے پر بیٹھ کر اور ان کے زندہ جسم کو گھوڑے کے ٹاپ میں پیر میں بان کر اور بھگا کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے آج بھی وہاں قبرستان ہے مراد آباد میں جس کا نام ہے گنج شہیدان آج لوگ جانتے ہیں نہیں گنج شہیدان کا مطلب کیا ہے اتنے لوگوں کو ختل کیا گیا تھا کہتے ہیں کہ مٹی ان کے خون سے سرخ ہو گئی تھی اس کا نامی گنج شہیدان ہیں بہت بڑا قبرستان ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ہندوستان کی تاریخ کے اندر علماء کا کردار کیا ہے یہ آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے اس میں اندر بھی اکتیس میں شکست ہوئی سن ستاون میں شکست ہوئی محرکین لکھتے ہیں روحِ روشن مستقبل کتاب ہے روشن مستقبل کتاب ہے روحِ روشن مستقبل کتاب ہے ان کتابوں کو آج بھی پرانی لائبریڈیوں کے اندر دیکھا جا سکتا ہے سن اٹھارہ سو ستاون کے اندر دلی میں صرف علماء تین تیس ہزار علماء کو شہید کیا گیا ہے یہ آپ کی تاریخ ہے دنیا جہنتی بھی نہیں ہے جب یہاں بھی ناکامی ہوئی تو اس کے بعد دارلوم دیوبند کو قائم کیا گیا اور وہ بھی عجیب چیز ہے کہ جب عام معافی کا اعلان ہوا تو علماء نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ جن کی گھٹی کے اندر انگریز کی دشمنی تھی اور وہ اٹھارہ سو ستاون کے اندر شہید کر دئیے گئے انہیں کی یتیم اولاد سڑکوں کے اوپر بھیگ مانگ رہی ہیں مرنے والا مر گیا بیوہ ماں اپنے ناموس کی حفاظت کرتے ہوئے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے اور اولاد کے پاس کھانے کو نہیں ہے وہ بھیگ مانگ رہے ہیں چرچ کے لوگ ان کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں اور ماں سے کہتے ہیں یہ بچہ ہمیں دو ہم اس بچے کو مفت پہنائیں گے مفت کھلائیں گے مفت پڑھائیں گے اور اس کے بعد اس کو علم دے کر گورنمنٹ کی ملازمت دنائیں گے یہ اپنے پیٹ کو بھی پالے گا تمہارے پیٹ کو بھی پالے گا یہ ان کے لئے ایک بہت بڑی چیز تھی جس کا باپ انگریز کی دشمنی کے ملک کی آزادی کے لئے اپنی جان قربان کر دیتا آج انگریز اس ہی کے اولاد کو پگل کر اپنا وفادار بنا رہی ہے یہ لوگ فقیر تھے درویش تھے ان کے پاس کچھ نہیں تھا انہوں نے احران کیا دارالوم دے اوبند کی بنیاد رالڈی سن انیس سو چھ آٹالہ سو چھ آسٹھ میں اور یہ کہا اپنے اولاد ہمیں رو ہم اسے مفت پڑھائیں گے مفت نکھائیں گے مفت کتابیں دیں گے کھانا دیں گے اور مجاہد باپ کی اولاد کو مجاہد بنا کر دنیا کے سامنے پیش کریں گے وہ اس میں کامیاب ہوئے یہ حیرت کی بات ہے انگریز آر کہتا تھا کہ ہم اس کو کھانا روٹی دیں گے پہائیں گے اس کا دعویٰ یہ تھا کہ اس کی حکومت کے اندر سورج غروب نہیں ہوتا ہندوستان کی دولت کو انہوں نے لوٹا تھا وہ لوٹ رہے تھے ان کے ہاتھ میں طاقت تھی یہ تو درویش لوگ تھے ان کے پاس صبح کا کھانا ہے تو شام کا نہیں شام کا ہے تو صبح کا نہیں ان کے اندر کہاں سے یہ طاقت پیدا ہو گئی لیکن آپ یہ دیکھئے اور ڈیڑھ سو سال کی تاریخ میں اس کے اوپر غور کیجئے ان کے پاس خود کچھ نہیں تھا انہوں نے مسلمان قوم کو تیار کیا اور کہا کہ ان مدرسوں کی حفاظت کرو مجاہدین کے ان بچوں کے لیے چندہ جبا کرو مجاہد کی اولاد کو ملک کے آزادی کے لیے جہاد کرنے والا بناو لوگوں نے اپنے دل نکال کر دے دیئے اور ڈیڑھ سو سال کی تاریخ میں آج تک دنیا میں یہ قوم کہیں بھی بس رہی ہے ان مدرسوں کو جنا رہی ہے یہ ان کی کرامت ہے انہوں نے قوم کو یہ پیغام دیا کہ اگر اس مدرسے کی حفاظت کی تو تمہاری آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت ہوگی اگر یہ ختم ہو گئے ان کے دروازے بند ہو گئے تو تمہاری آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کی بھی کوئی گا ہے یہ کھلی بسر آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کی بھی کوئی گا ہے جب اسے پڑھنے لگا میں بھڑا روشتیلوں کے دین و ایمان کی بھی کوئی گا ہے روشتیلوں کے دین و ایمان کی بھی کوئی گا ہے